بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اپنی اس یوٹیوب ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے دو سو امپیر کا موٹرائز چینج اوور ورک کرتا ہے اور ہم نے اس سے جو اپنا ای ٹی ایس پینل بنایا ہے اس کے ہم نے ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی اس اپنی ٹیسنگ ٹرالی کے ساتھ یہ ہماری ٹیسنگ ٹرالی ہے اور یہ ہمارا موٹرائز چینج اوور ہے یہ جو نیچے آپ بریکر دیکھ رہے ہیں ٹیسو امپیر کا یہ وابڈا کی انکمینگ ہے اور یہ جو اس کے ساتھ ہے یہ جنریٹر کی انکمینگ ہے یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دو سو امپیر کا موٹرائز چینج اوور اور یہ وابڈا کی مین ہے اور یہ جنریٹر کی ہے اور اس سے اوپر یہ جو دو ہیں یہ ان کے آوٹپوٹ ہم یہاں سے لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس موٹرائز چینج اوور میں دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ میں اکیز لگتی ہے اس کو آٹو اور مینولی اوپریٹ کرنے کے لیے اس میں اکیز سسٹم نہیں ہے اس میں یہ بٹن دیا گیا ہے اور اس بٹن کی مدد سے آپ اس کو آٹو یا مینول کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ون پر رکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اوپریٹ ہوگا لیکن اگر آپ اس کو زیرو پر رکھتے ہیں تو یہ مینول ہو جائے گا یعنی کہ اگر وابڈا آ بھی جاتی ہے تو یہ دوبارہ وابڈینیٹر سے وابڈا پر نہیں آئے گا اس کے لیے آپ کو اس کو مینولی ہاتھ سے کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی خود سے اوپریٹ ہو تو آپ کو اس کو ون پر رکھنا پڑے گا ون پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹو رہے گا اور آٹومیٹکلی ڈیسیجن لے کے وابڈا کو پرائیورٹی دے گا ابھی ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دمیان والے فیوز ہیں یہ اس کی گنٹرول کی وائرنگ کی ہیں اور لیٹھ والے جو فیوز ہیں یہ وابڈا کے ہیں اور یہ جو ہیں یہ جنریٹر کی ہیں ابھی فیلال ہم نے سب کچھ ڈسک نٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ سب کچھ آف کیا ہوا ہے اور اس چیز کو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر جو ملٹی میٹر ہے یہ کچھ مینڈکیشن نہیں دے رہا کیونکہ یہ آف ہوا ہے اور جو سلیکٹر سوچ ہے وہ بھی ابھی ہم نے آف کیا ہوا ہے زیرو پر کیا ہوا ہے ابھی اس وابڈا کو ہم آن کر رہے ہیں وابڈا کی کنٹرول فیوز کو آن کی ہے یہ جنریٹر پر سیٹھتا ہے یہ پرائیورٹی میں جائے گی وابڈا کو اور یہ وابڈا کی سب کچھ آن ہوگی یہ ہمارے پاس اس کا ملٹی میٹر ہے یہ تینوں فیزز کے وولٹیجز بتاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ لوڈ کنٹ کریں گے تو یہ در تینوں کے کرنٹ ویڈیٹنگ آ جائے گی اور یہ ابھی تینوں کے وولٹیجز بتا رہا ہے یہ اس کی ایرر لائٹ ہے یہ تین اس کے وابڈا کی تین فیزز کی انڈکیشن لائٹس ہیں اور یہ تین اس کی جنریٹر کی ہیں لیکن کیونکہ ابھی صرف وابڈا کنٹ ہے تو وابڈا کی انڈکیشن لائٹ شو کریں کہ وابڈا ہمارے پاس کنٹ ہوا گیا اور جنریٹر کی انڈکیشن لائٹ آف ہے جس کی وجہ جو بتا رہی ہے کہ جنریٹر ابھی تک ہمارے پاس کنٹ نہیں ہوا ابھی ہم جنریٹر کی کنٹرول آن کر رہے ہیں لیکن جو اس کا موٹرائی چینج ہو رہا ہے یہ وابڈا پہ نہیں آئے گا کیونکہ پریوریٹی ہمیشہ وابڈا کو دی جاتی ہے اور ابھی جب ابھی اس کو ہم نے آن کیے لیکن یہ جنریٹر پہ نہیں آیا ہے وابڈا پہ کیونکہ پہلے سے سیٹ تھا پریوریٹی وابڈا کو دی جاتی ہے تو اس لئے یہ وابڈا پی رہے گا جنریٹر پہ نہیں جائے گا جبکہ ہم نے جنریٹر کو آن کر دی ہے ابھی وابڈا ڈسکنیٹ کریں گے یہ اب جنریٹر پہ آگیا ہے یہ ابھی جنریٹر کی وارڈیجز شوک آ رہا ہے اور یہ جنریٹر کی انڈگیشن لائٹ جنریٹر کی فیزز کا بتا رہی ہے یہ ایرر لائٹ ہے اور یہ وابڈا کی اپ ڈسکنیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے جنریٹر کو آٹو اور مینویل کی طریقے سے آن آف کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آٹو اور مینویل کا فنکشن گھر کرتا ہے ابھی یہ آٹو پہ ہوا ہے ابھی آپ نے جو دیکھا تھا وہ آٹو پہ آلریڈی ہو چکا تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنریٹر کے ہوتے ہوئے وابڈا جیسی آئے گی تو چینج اوور پریوریٹی دے دے گا وابڈا کو اور یہ اس لئے بھی دے رہا ہے کیونکہ یہ ابھی آٹو پہ سیٹ ہوا گا ہے لیکن جب اس کو میں زیرو پہ کر دوں گا یعنی کہ یہ مینویل ہو جائے گا تو پھر جنریٹر کی موجودکی میں اگر وابڈا آتی بھی ہے تو یہ اس کو سوچ نہیں کرے گا پھر اس کو مینویل طریقے سے ہمیں جنریٹر سے وابڈا پہ سوچ کرنا پڑے گا یہ ایک دفعہ اس کی آپ ساری لک دیکھ لیں یہ بیک پہ اس کی تینوں فیزز کی سیٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ ڈسٹریبیشن کے لئے بریکرز لگے ہوئے ہیں یہ اوپر فیز فیلیر ہے اس کے ساتھ ٹائمک ریلیز ہے یہ ایکسٹر فیوزز دی ہیں ہم نے ساتھ کلائنٹ کو یہ آٹ اور بینویل کا سلیکٹر سوچ ہے جنریٹر وابڈا ایرر کی انڈیکیشن لائٹ ہے یہ ہمارا ملٹی میٹر ہے جس میں ہم کرنٹ اور والٹیج کے انڈیکیشن ملتی ہے اور یہ اوپر لوڈ کی انڈیکیشن لائٹ ہے جنریٹر وابڈا ایرر کی انڈیکیشن